السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیرئیت سے ہوں گے آج ہم چار ایشیوز پر بات کریں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان پہنچ گئے آخر وہ کس مشن پر ہے ہاں جی اور دوسرا ایشو جسٹس منیب کی چھوٹی پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دچکہ تیسرا ایک انکشاف ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس تحریک تالبان پاکستان کے پاس ڈرونز کا انکشاف ہوا ہے کہ ان کے پاس ڈرونز ہیں تو جو یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے اور چوتھا ایشو ہے کہ امریکہ ایران کو ہاتھ دکھا گیا ہے جس کا ایران نے اطراف کیا ہے کہ سارنا توکھا ہو گیا ہے یہ چار والے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب آپ نے نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے ٹلی آن کر لینی ہے اور میں پروگرام ہمارا تو کام ہے کہ آپ تک معلومات لے کر آنا تو میرے حلے کے پروگرام کا آگاز جو ہے ہم جسٹس منیب سے کر لیتے ہیں کہ جسٹس منیب جو کہ ساکم نصار کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہے سپریم کورٹ میں پہلے جو عمرتہ بندیال چلے گے اجاز اجاز الہسن جو ہے وہ بھی نکل گے جو نکوی صاحب تھے وہ بھی چلے گے تو یہ بھی ہیں اور بھی کوئی ہیں لیکن جو ایک ان کے سرحیل تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہیں تو جسٹس منیب جو ہے ان کے بارے میں پی ٹی آئی والے بہت زیادہ آج امیدیں لگائے بیٹھے تھے جی کہ جسٹس منیب دے جناب حاتدہ جڑا جواب انہیں نا جو قاضی صاحب نے ان پر الزام لگائے ہیں تو پھر قاضی صاحب نے کوئی چھپندی جگہ نہیں لبنی لیکن آج ہوا کچھ معاملہ الٹا ہوا کہ جسٹس منیب پہ جو قاضی صاحب نے الزام لگائے ہوئے تھے کہ جناب ہے دوجہ ججہ نے بھی تنگ کر دیا دوجہ بھی جڑے نہیں دے تو پریشان نہیں دینے اور یہ کوئی جو کیسز ہیں وہ بھی پورے نہیں سنتے اور باقی جو معاملات ہیں اور کئی کیسز لگنی نہیں دیتے تو اب خیال کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منیب کوئی بڑا سخت قسم کا جواب آئے گا لیکن جو جواب آیا نا وہ توقعات کے بالکل بارکس تھا آپ کے نالج میں ہے کہ آج سکسٹی تھری اے والا کیس اس کی ریویو پٹیشن تھی ریویو کا آغاز ہو گیا اس کی نظر ثانی کی درہاز پر سمات کا آغاز ہونا تھا اور اس میں جسٹس منیب کو بھی شامل کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائدی صاحبی ہیں جسٹس جمال مندوخیل بھی ہیں جسٹس میاں مزر ہیل بھی ہیں اور جسٹس امین الدین بھی ہیں اب ان میں سے جو تین جج ہیں وہ پہلے اس میں بھی شامل تھے وہ کون کون سے ہیں جسٹس منیب ہیں جسٹس میاں مزر ہیل ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں جو فیصلہ ہوا تھا وہ پانچ رکنی بینچ تھا اور اس میں جو انہوں نے جسٹس منیب ہیں یا جسٹس عمرتہ بندیال ہیں اور تیسرے جسٹس اجاز الہسن انہوں نے مجارٹی ورڈکٹ دے کے تو آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی تھی سکسٹی تھری اے کو اور جو منارٹی مینڈیسین تھا وہ جسٹس جمال مندو ہیل کا تھا اور جسٹس میہ مذر ہیل کا تھا اب یہ ہے کہ وہ مجارٹی کا فیصلہ جو لکھنے والے تھے وہ آثر بھی جسٹس مونی بختر تھے تو لہٰذا ان کا اس بینچ میں ہونا بہت ضروری تھا اور ان میں سے ابھی جو ایک اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہ بھی یہ ہیں کیونکہ جاز الہسن جو ہیں وہ بھی جا چکے ہیں اور جو جسٹس عمرتہ بندیال ہیں وہ بھی جا چکے ہیں اب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس صاحب جو ہے نا آج انہوں نے بینچ میں بیٹھ کے وہ تھے جناب اپنے آمنے سامنے ہونا شروع ہو جانا ہے اور پوری دنیا نے دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہوا لیکن منی بختر جو ہیں وہ نظر نہیں آئے وہ بینچ میں آ کر نہیں بیٹھے انہوں نے باہر سے یہ ایک لیٹر بیئی دیا اور انہوں نے کہا کہ جو انہیں یہ اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے باقی جو ہے میرا اختلاف ہے کہ جو آرڈیننس آیا اس کے حوالے سے میرا اختلاف ہے پھر انہوں نے ایک اور اختلاف نوٹ کرایا کہ جسٹس میاں مزرحل کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اگرچہ یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے کہ جو پانچ رکنی بینچ تھا لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ اڈھاک جا جائیں تو انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اچھا ان کو اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کہ وہ اڈھاک جا جائے اور خود اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میری کمزوری تصور نہ کیا جائے اور وہ ادھر سے خط دے کے چلے گئے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائے جائے قاضی صاحب نے کہا اچھا یعنی کہ میں ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اوزر بھی ایسا حاص نہیں ہے ادھر سپریم کورٹ میں موجود ہے کوئی انہوں نے کوئی صبح گیارہ وی تک کیسے سنتے ہیں اور وہ تھنبا جو اینا ٹی وی دے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر جو ٹی وی لاؤج میں بیٹھتے ہیں اور کازی صاحب جو ہوندے جانتے ہیں ونڈر انہوں نے کہ میں کون سی گل کس ٹائم جو ہے نا میں منیب کو لگانی ہے کس جگہ پر جا کے لگانی ہے اور تو انہوں نے کازی صاحب نے کہا کہ یہ غلط بات ہے ان کو آنا چاہیے تھا اور اگر انہیں کوئی کسی قسم کا اطراز تھا میرے پر بھی اطراز تھا تو ادھر آ کے بینچ پہ کرتے یہ جو ہے نا مردانہ حرکت نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ہے آپ نے بڑی عجیب سی حرکت کی ہے کہ آپ کو ادھر آ کے بات کرنی چاہیے تھی آپ باہر سے چلے گئے ہیں اور ہم آپ کا انتظار کریں گے کہ آج شام تک اگر آپ واپس آگے تو ہم جو ہے آپ کو بولا ہوا سمجھ کے واپس لے لیں گے نہیں تو کل جو ہے ان کے ایک بندے کو اور بٹھا کے تو ہم جو ہے اس پر کاروئی شروع کریں گے اس کا مطلب اب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منیب نہیں آ رہے جسٹس منیب کو پتا چل گیا ہے کہ باقی جو جج ہیں جو دو مائنارٹی ججز ہیں جن کی رائے پہلے ہی جسٹس منیب کے حلاف ہے وہ بھی ان کے حلاف اب قاضی فائزیسہ جو ہے انہیں کہ ان کی بھی کب ان کے حق میں ہوگی اور جسٹس امین الدین جو ہے ان کی بھی کوئی ان کے حق میں نہیں ہونی تو انہوں نے خیال تھی کہ منو جڑینا ایک آثر نو اس جو ججمنٹ ہے اس کے آثر کے ساتھ زیادتی ہوگی تو بہتر ہے کہ میں باہر ہی دوں لیکن یہ ہے کہ اس پہ آج پی ٹی آئی والے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ آج کو بڑا انقلاب آنے والا ہے اور جو جسٹس منیب اختر ہیں وہ کوئی اپنا کام دکھانے والے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا اور اب جو ہے یہ کل سے سکسٹی تھری پہ کام شروع ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے کوئی ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے اس کا کام تمام کر دینا ہے اور یہ جو انہوں نے جو ان کا فیصلہ تھا چانسز یہ ہیں کہ وہ فیصلہ انڈو ہو جانا ہے وہ فیصلہ بدل دینا ہے جب وہ فیصلہ بدل دینا ہے تو پھر جو ہے یعنی کے اور بھی کئی چیزیں بدل جانی ہے اس کے بعد جو ہے نا آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پیش ہو جانی ہے تو یہ صورتحال ہو یہ آئی سپریم کورٹ میں اور ہم جو اپنے دوسری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ڈرونز کے حوالے سے ہے کہ وہ بڑی ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہیں کہ ایک ہراسان ڈائری ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں افتحار فردوس اور جو ٹیپو ہیں وہ دونوں اس کو چلاتے ہیں سان ٹیپو اور اچھا کام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے جس کے مطابق کہ ابھی ادھر کوئی آئل سیکٹر کے لوگ پیٹرولیم سیکٹر کے لوگ ایک پیٹرولیم کمپنی ہیں پرائیوٹ کمپنی جو کہ ایکسپلوریشن کے حوالے سے کوئی ادھر کام کر رہے ہیں ٹرائبل ایریا میں اور ان کی گاڑیوں کو اٹیک کیا گیا ہے اور جو ہمارے سیکیورٹیز رہے ہیں یعنی کہ اس خبر کے جو سیکیورٹیز رہے ہیں یعنی کہ فوجیوں کے انہوں نے انہیں شک پڑھا ہے یہ پچھلے کوئی اس ماہ میں کوئی تقریباً میرے حالے کوئی چھے اٹیک ہو چکے ہیں اس طرح کے اگرچہ یہ کوئی بہت زیادہ ڈیمج نہیں کیا لیکن جو ان کے پاس جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس سے یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ڈرون کا استعمال ہوا ہے آپ ان کو ڈرون کیسے ملا ہے کدھر سے ملا ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے یعنی کہ ان کو ڈرون کیا یہ خود بنا رہے ہیں چانسز یہ ہیں کہ خود بنا رہے ہیں ایک یہ خیال ہے کہ یہ جو جس طرح کے وہ ڈرون ہیں وہ تو چائنیز کمپنی بناتی ہے اگر ادھر نہیں ہے تو یا انہوں نے کسی سے چھینے ہیں یا کوئی ان کے پاس کوئی ایسے لڑکے ہیں کہ جو کوئی انجننگ کا نالج رکھتے ہیں اور انہوں نے کو ریورس انجننگ کر کے تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ بنائے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک تشویش ہے کہ ابھی تک بڑا ایک دیسی طریقے سے اس کو چلا رہے ہوتے تھے کہ کوئی ایک باٹل ہے اس میں کوئی آپ نے کوئی ایکسپلوسیو ڈال دیا اور اس کو ساتھ باندھ دیا پھر جو ہے گرنیٹ کے ذریعے آپ نے اس کو ایکسپلوڈ کیا اور وہ کھیں جا کے بے جا کے گر گیا تو یہ چیز بڑی صورتحال خطرناک ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی خطرناک ہے کہ اوورال جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس کوئی جدید قسم کے ویپنز آ رہے ہیں جدید قسم کے گیجٹس آ رہے ہیں بی ایل اے کے حوالے سے اطلاعات ہے بلو جستان لیبریشن آرمی کے حوالے سے کہ ان کے پاس سٹار لنگ کا کوئی انٹرنیٹ سسٹم ہے یہ جو ایلان مرس کی کمپنی ہے سٹار لنگ کی جس کو مختلف جگہوں پہ جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یا ایسی جگہوں پہ افات کی جگہ پہ کہ جدر کوئی نیٹ کی فسیلٹی نہیں ہوتی ادھر استعمال کیا جاتا ہے اب جو ہے وہ ملیٹنٹس نے بھی استعمال کرنا شروع کر دی ہے اور اس کے ذریعے وہ سیٹلائٹ کمیونکیشن کرتے ہیں اور کوئی ہمارے ویسے ہی جو ایک ریڈار سے اوٹ ہوتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے لوکل کے جو استعمال کر رہے ہیں کہ جن سے یہ ان کو کیچ کر سکیں ان کی کوئی مومنٹ کو ان کی کمیونکیشن کو ڈیٹیکٹ کر سکیں تو یہ اب پہلے ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئی تھی بی ایل اے کے حوالے سے اب جو ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے آئی ہے کہ ان کے پاس کو ڈرون آگئے ہیں جو کہ انتہائی پریشان کنصور تے آلہ اور یہ دونوں بی ایل اے والے اور ٹی ٹی پی والے ایک ہمارے ایک سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی بنے ہوئے ہیں اب جو ہے کہ ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کہ ایران کے صدر نے کہا ہے اس نے کہا انہوں نے اسماعیل ہنیے کو ادھر جب انہوں نے شہید کیا ایران کے اندر اسرائیل نے کیا تو ایران جو ہے وہ اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا اور لیکن انہوں نے ہمیں کہا ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکی اور یورپی حکام وعدے کر رہے تھے کہ اگر ایران اسماعیل ہنیے کی شہادت کا رد عمل نہیں دیتا تو جنگ بندی ہو جائے گی لیکن یہ سب ہی وعدے جھوٹے نکلے اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اس پوزیشن میں تھا ان کو جواب دینے کے وہ نہیں تھا کیا انہیں اگر انہوں نے جواب دینا تھا تو کیا انہیں امریکہ کی یقین دھانی پر یقین کرنا چاہیے تھا ہم اس سے بھی نکل جاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حلوس نیت سے کر لیا اب یہ ہے کہ کیا ابھی جو حضباللہ پہ اٹیک ہوئے حضباللہ کے جو سیکٹری جنرل ہے حسن نصر اللہ ان کی شہادت ہوئی ہے یا اس میں جو ان کے ایران کی جو ایک جو الیٹ فورس ہے ریولیشنی گارڈ اس کے بھی کوئی سینئر لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں تو کیا ایران اب اس پوزیشن میں آئے کہ اب اسرائیل کو جواب دے لے انفارچنیٹلی ایران کی وہ کپیسٹی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی دو تین سو مزیل چلائے تھے تھوک کے حساب سے اور وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک جہاز ہوتا ہے نا کوئی تین ملکوں سے ہوکے جانا اس طرح جا رہے ہوں آرام سے اور رستے میں کسی کو اگر روکنا چاہتا ہے تو وہ ان کو روک لے اور ان کا کوئی ادھر اسرائیل میں نقصان نہیں ہوا تھا تو اسرائیل جو ایران ہے اس میں وہ کپیسٹی نہیں ہے ہم جو انفارچنیٹلی ہم اپنے ایک کپیسٹی پر غور نہیں کرتے لیکن ہم جو بڑے بڑے ایک مار کے مار جاتے ہیں اگر ایک چیز اور میں اگر انپاپولر میں کہتا جاؤں تو یہ جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کا غزہ کا کنفلکٹ شروع ہو ہے تو یہ حماس نے شروع کیا تھا نا پہلا اٹیک حماس نے کیا تھا اب امیجن کریں آج کے دن امیجن کریں کہ کتنے جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن حماس جو ہے حماس کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی شہید ہو چکی ہے تو اس میں یاد ہوتا نا کہ اگر یہ ان کی وکٹری ہوتی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے لیکن یہ والی جو اٹیمٹ ہے وہ کتنی مہنگی پڑی ہے کتنے فلسطینی جو ہیں وہ بے گار ہو گئے ہیں کتنے فلسطینی یتیم ہو گئے ہیں کتنے بچے شہید ہو گئے ہیں کتنے بڑے شہید ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کیا ملا کچھ نہیں ملا آج میں ایک حسین حکانی صاحب کو ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ انیس سو سٹارٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جب اسرائیل اور عرب کی جنگ لڑی عرب مالک کی جنگ شروع ہوئی جس میں مصر بھی شامل تھا شام بھی شامل تھا اور اردن بھی شامل تھا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم امہ کے ہیرو جمال عبدالناصر جو کہ مصر کے صدر تھے انہوں نے کہا جی جمال عبدالناصر نے اسرائیل فتح کرنے کے لیے جنگ کی انیس سو سٹارٹ میں گیارہ سال کی عمر میں یعنی کہ یہ حکانی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر گیارہ سال تھی تو ہم کراچی میں ناصر ناصر یا حبیب فتح فتح تل حبیب یعنی کہ یہ نارے لگاتے تھے اور جنگ کے بعد پتا چلا کہ اسرائیل جو ہے اس نے کئی علاقوں پہ اور دریائے اردن پہ وہ قبضہ کر لیا مغربی کنارے پہ قبضہ کر لیا تو اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ناروں سے فتح نہیں ملتی تو ناظرین میں نے لاس ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی کہ اب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور اس کی ایک زندہ مسائل جو ہے ابھی ریسنٹلی ہزباللہ ہے ہزباللہ کے ساتھ جو ہے پہلے ان کے انہوں نے پیجر ایکسپلوڈ کی ہیں پھر ان کے واکی ٹاکی ایکسپلوڈ کی ہیں پھر جو ہے ان کا پورا انہوں نے کمیونکیشن سسٹم توا کر کے اور وہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جو پیجر ان کے پاس آ رہے تھے وہ بھی جو کوئی کمپنی تھی وہ اسرائیل کی کوئی فرنٹ کمپنی تھی اور یہ بھی اتنے بولے بالے ہیں کہ انہوں نے ان سے چیزیں خرید دی اور انہوں نے اپنی کوڈنگ مرضی کی کر لی اور بعد میں ان کو ایکسپلوڈ کر دیا ان کا پورا انہوں نے کمیونکیشن سٹرکچر جو ہے پہلے اس کو ایکسپلوڈ کیا پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو شہید کر دیا تو کیا ہم اس حالت میں کوئی لڑنے کی پوزیشن میں ہیں کیا صرف جذبہ کام آ سکتا ہے یا کہ کوئی دماغ سے بھی کام لینا چاہیے یا اپنی کوئی تیاری بھی کرنی چاہیے ہم تیاری کے بغیر ہی نکل پڑتے ہیں دنیا بدل گئی ہے ہم ادھر کے ادھر کھڑے ہیں ہم جو ہے کہ اب آپ نے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے بلکہ چوتھا ٹاپک ہو گیا اور وہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں وہ پاکستان آگئے ہیں اور آج میں نے دیکھا ہے کہ جو رانہ مشہود صاحب ہے جو کہ امور نوجوان کے مشیر ہیں وزیراعظم کے انہوں نے میرے حیلے کو اپنا بندہ لگایا وہاں تھا اس نے کو کافی بڑی ان کی ویڈیو بنائی ہے کہ جدر جدر وہ گئے ہیں نا تو رانہ مشہود ہی نظر آ رہے ہیں یہ وہ رانہ مشہود ہیں جو پہلے جو ان کے پرائیم نسٹر کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے آج جو کمال کیا انہیں کے پہلے تو انہوں نے رانہ مشہود نے تو نہیں ہے اور جو لوگ تھے انہوں نے زاکر نائک صاحب جو ہیں ان کا ماتھا جمعہ اور پھر بچے جو ہیں انہوں نے ان کو گلدستے پیش کیے تو زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ایزا سٹیٹ گیسٹ آئے ہیں اور اس دوران وہ کافی جگہوں پہ رہیں گے لاہور بھی جائیں گے اسلامباد میں انہوں نے خطاب کرنا ہے کوئی جمعہ کو بھی خطاب کریں گے پھر جو ہے وہ کراچی میں بھی انہوں نے خطاب کرنا ہے کے جگہوں پہ ہے جو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا کوئی پروگرام جو ہے وہ کوئی میرے اہلے ایک مینے دوپے نہ جانا لینے نہیں کہ کوئی اٹھائیس اکتوبر تک وہ ادھر ہیں اور اب ادھر جو ہے کوئی پی ٹی اے کے لوگ جو ان کو اطراز ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو پاکستان آنا نہیں چاہیے تھا اچھا صرف پی ٹی اے والوں کو اطراز نہیں ہے اور جو مختلف ہمارے سیکٹس ہیں ان کو بھی اطراز ہے تو میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا پلان کیسے ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جو ادھر کا جو وہابی گروپ ہے انہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو پاکستان آنا چاہیے اور ڈاکٹر زاکر جو ہیں ان کی بھی کافی دیر سی خواہش تھی کہ یہ پاکستان ہے اب اس میں ایک تو اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اگر صرف ہابی گروپ ہوتا تو پھر جو ہے حکومت جو ہے اس کو تو پیٹرونائز نہ کر رہی ہوتی کہ ادھر گورنمنٹ کے وہ ایک سٹیٹ گیسٹ ہے کہ جدھر بھی جائیں گے وہ ایزہ سٹیٹ گیسٹ جو ہیں ٹریول کریں گے اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میڈل اسٹ میں بھی جاتے ہیں تو ادھر بھی ایزہ سٹیٹ گیسٹ جاتے ہیں وہ چاہیے سعودی رہ میں جائیں یوئی میں جائیں کہیں قطر میں جائیں تو ان کو بہت زیادہ ان کی منتہ ہے ان کے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور جو سٹیٹ ہے وہ بھی پسند کرتی ہے پھر یہ ایون امرکہ بھی جاتے ہیں کوئیward کوئی یوکی کے حوالے سے ان کا کوئی ویزر جو ہے وہ ابھی ادھر معاملات کوئی رکے ہوئے ہیں کوئی شاید کوئی شکاید ہوئی ہوئی ہے یا کیا معاملہ ہے لیکن اب ادھر جو آئے ہیں اس کے حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں اور تھیوریز یہ ہیں جی کہ ایک تھیوری یہ ہے جی کہ ڈاکٹر زاکرنائک جو ہیں چونکہ یہ ایک ذرا ایک وہابی ایک سکول آف تھار سے بلان کرتے ہیں پہلے تو میں یہ وعدے کر دوں کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں وہابی سکول وہابی ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ میں اثر ہو مسلمان ہوں لیکن جو ہے نا ان کی جو جس طرح کی وہ پریکٹس کرتے ہیں یہ جس طرح کی خیالات ہیں دو چیزوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ وہابی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اپنی جس طرح کی وہ پریکٹس کرتے ہیں اور دوسرا جو انہوں نے کوئی پیس ٹی وی بنایا تھا ادھر بھی جو زیادہ لوگ جو انڈیکشن ہوئی بڑھتی ہوئی وہ بھی زیادہ اسی طبقہ فکر کے لوگ تھے اور یہ کوئی ایسی کوئی جرم والی بات بھی نہیں ہے ہر ایک ایک اپنی سوچ ہے وہ بریلوی ہیں جو ہے جس طرح وہ اپنے کوئی ٹھیک سمجھتے ہیں وہابی بھی ٹھیک سمجھتے ہیں اب جو ہے شیعہ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کوئی طرح نہیں آنا چاہیے تھا اور اسی طرح جو بریلوی طبقہ فکر ہے وہ لوگ بھی اس چیز پہ نالا ہیں کہ ان کوئی ادھر آنا چاہیے ان کو نہیں لانا چاہیے تھا اب جو ہے ان کے حوالے سے جو ایک دو تھیوریز چل رہی ہے ایک یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو کانٹر کیا جائے جو ایک دوسرا ایک ڈامیننٹ نیریٹیو ہے کوئی وہ ادھر آئے ہیں تو اس دوران کوئی باتیں جو کریں تو اس طرح سے ہوں کے جس سے ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو کانٹیسٹ کیا جائے دوسرا یہ بھی ہے جی کہ جس طرح ادھر پہلے ہم نے کوئی ایک سٹیٹ لیول پہ جو ایک مولوی تیار کیے تھے مولانا تارک جمیل صاحب جن کو ہر طرف فیپری سیشن ملتی تھی اور وہ جو پی ٹی اے کے ساتھ جو ہے وہ سٹیٹ سے بھی آؤٹ ہو گئے تو یا یہ ہے کہ اس طرح سے ہم کوئی ایک متبادل ایک شخصیت تیار کریں اور تیسرا پھر یہ ہے کہ جو ہو سکت ہے کہ کوئی جو ہمارے عرب ساتھی ہیں وہ بھی کہیں جی کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو لائیں ان کے ذریعے اپنا جو اسلام میں جو غیر ضروری خرافات ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں اور ویسے عام طور پہ جو ڈاکٹر زاکر نائک ہیں یہ کوئی فقہی مثال پہ سیکٹیرین ایشیوز پر بات نہیں کرتے وہ زیادہ تر کمپیرٹیو ریلیجن پر بات کرتے ہیں کوئی جو ایک مسلمانوں کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن کوئی ایسے جو احتلافی مسائل ہیں ان پر بات نہیں کرتے اور ایسے ٹائم پر ایک اور ان کا یہ انگل یہ بھی ہے جی کہ ان کو انڈیا نے بہن کیا ہو گیا اور وہ پاکستان گورنمنٹ نے ان کو بلایا ہے تو یہ مختلف ایکسپلینیشن ہے ایکزیکٹ کیا ہے کہ ان کے یہ ایک ویسی روٹین واقع ہے ہم اس کو زیادہ ایک between the line سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہ یہ اس کا کوئی واقعی کو بڑا مقصد تھا یہ جو میں نے آپ کو تھیوریز سنائی ہیں یہ ابھی ساری تھیوریز ہیں تو یہ وقت بتائے گا کہ ان میں سے کونسی بات درست ہے تو ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ